فرنس آج میں آپ کے لئے ایک بہت سوادیسٹ اور لا جواب مٹھائی کی ریسپی لے کر آئی ہوں آج کی یہ والی ہم جو مٹھائی بنانے والے ہیں اسے ہم کیول دو انگریڈینٹ سے بنا کر تیار کریں گے تو اسے بنانے کے لئے نہ تو آپ کو ماوہ کی ضرورت پڑھنے والی ہے نہ ہی چاشنی کی اور دو ہی چیزوں سے آپ اس کو بنا کر تیار کر لوگے کھانے میں بہت ٹیسٹی بنتی ہے ہیلڈی ہے بنانا بہت احسان ہے اور اگر آپ بگنرز ہیں تو بھی آپ اس مٹھائی کو بہت ایزلی بنا لوگے تو آئے ہوپ آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگے گی تو چلیے پھر اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو اس مٹھائی کو بنانے کے لئے ہمیں سب سے پہلے چاہیے پنیر تو یہ والا جو پنیر ہے یہ میں نے گھر پر بنایا ہوا ہے اور یہ پنیر ہم نے ایک لیٹر دودھ سے بنا کر تیار کیا آپ اس کی جگہ پر مارکٹ سے بنا ہوا پنیر بھی لے سکتے ہیں اور یہاں پھر اگر جیسے گرمیوں کے موسم میں دودھ فٹ جاتا ہے تو اس سے آپ جو پنیر بناتے ہو اس سے بھی یہ مٹھائی بنا سکتے ہو بس اس پنیر کو اپنے ایک پر پانی سے اچھی طرح سے واش کر لینا ہے اس میں جو کھٹاس ہے وہ نہیں رہنی چاہیے تو ابھی ہم نے اس کے لیے دیکھی ایک لیٹر دودھ سے بنا ہوا پنیر لے لیا ہے اس کے بعد ہم اس کو ایک مکسر گرائنڈر میں ڈال لیں گے اس میں آپ نے اور کچھ نہیں ابھی ایڈ کرنا آپ نے اس میں مکسر گرائنڈر میں پنیر کو ایڈ کر دینا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں آدھا کپ ڈال لیں گے پیسی ہوئی چینی چینی کو لگ سے پہلے پیس لیجئے گا اس کے بعد اس میں ڈالیے گا اس سے ٹیکچر بہت سمودھ آئے گا اور میٹھا آپ جیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو دو سے تین چمچ چینی اس میں جیادہ بھی کر سکتے ہیں تو ابھی ہم ان کو دیکھی اس طرح سے اچھی طرح سے پیس لیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو پیس لیا اور ابھی آپ اس کا ٹیکچر دیکھیں بہت ہی سمودھ ٹیکچر ہے جو اس کا آ جائے گا اور اس کو آپ کو ہاتھوں سے جیادہ مسلنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو مکسر گرائنڈر میں اس کو چلانا آپ نے بلکل نہیں بھولنا اس کے بعد ہم نے اس کو اکڑائی میں ڈال لیا اور گیس کا فلیم کر دیا آن میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے اور جیسے جیسے آپ پنیر کو پکاتے جاؤ گے یہ گرم ہونا شروع ہوگا ویسے ویسے جو ہم نے اس میں چینی ڈالی تھی وہ اپنا پانی چھوڑنا سٹارٹ کر دے گی تو ایک بار یہ مکسر اس طرح سے ہو جائے گا لیکوڈ اور بلکل کریمی کیونکہ ہم نے اس کو مکسر گرائنڈر میں چلایا تو بہت اچھی طرح سے یہ پیس جاتا ہے اور ابھی آپ اس کا ٹیکچر دیکھیں جیسے جیسے آپ اس کو پکاتے جاؤ گے ویسے ویسے اس کا ٹیکچر بھی ہے چینج ہوتا جائے گا دھیرے دھیرے یہ ہلکا سا دانے دار ہو جائے گا اور اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا اور اس مٹھائی کو بنانے میں آپ کو زیادہ ٹائم بھی نہیں لگنے والا تو ابھی یہ دیکھیں جیسے جیسے ہم اس کو پکاتے جا رہے ہیں ابھی اس کا ٹیکچر دیکھیں پہلے سے کافی چینج ہو گیا تھوڑا گاڑا سا ہی ہو گیا اور اکٹھا ہونا سٹارٹ ہوگی تو تب تک ہم اس کو پکائیں گے جب تک یہ پین کو چھوڑنا نہیں شروع کر دے گا جیسے جیسے آپ اس کو پکاتے جاؤ گے اس کا ٹیکچر چینج ہو گا تو دھیرے دھیرے یہ پین کو چھوڑنا بھی سٹارٹ کر دے گا اور یہ دیکھیں ابھی جب ہم اس کو اکٹھا کر رہے ہیں تو ایک سائیڈ کو کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ایزلی یہ ایک سائیڈ کو اکٹھا ہو رہا ہے بس آپ نے اس کو تب تک پکانا ہے اورکک اس کو بلکل نہیں کرنا جب آپ کو لگے یہ اس طرح سے ہونا سٹارٹ ہو گیا اور اس نے پین چھوڑنا شروع کر دیا تو تب آپ نے یہ جو گیس کا فلیم بند کر دینا اس سے زیادہ ہم اس کو بلکل بھی نہیں پکائیں گے سکھانا نہیں ہے اس کو پوری طرح سے کیونکہ جب ہم اس کو ٹھنڈا کریں گے تو اپنے آپ اس کا ٹیکچر اس طرح سے ہو جائے گا میں نے اب اس کو پلیٹ میں نکان لیا اور اس کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہونے دیں گے پوری طرح سے ٹھنڈا نہیں کرنا جب یہ ہلکا سا گرم رہ جائے تب آپ نے اس طرح سے چمچ سے اس کو میش کر دینا اب یہ ہلکا گرم ہے تو میں اس کو پہلے چمچ سے میش کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں دباد با کے آپ نے چمچ سے جتنا سمودھ اس کو کر سکتے ہیں اتنا ہی کرنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو ایسے ہاتھوں سے مسل لیں گے اگر آپ نے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا اس کو اوورکوک نہیں کرنا جیادہ سکھا دیا تو یہ بلکل ایک دانے دار سا ہو جائے گا اور سوکھے سوکھی آپ کی مٹھائی بنے گی تو ابھی ہم دیکھیں اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسل مسل کرنا گوند لیں گے بلکل سمودھ کر دیں گے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہوں تھوڑی سی ٹوٹی فروٹی بلکل آپشنل ہے آپ لوگ بولو گو کہ میں نے تو بولا تھا کہ یہ دو ہی انگریڈینٹ سے ہم مٹھائی بنانے والے ہیں تو آپ بلکل اس کو سکپ کر سکتے ہو اور کیول پنیر اور چینی سے ہی بہت بڑی ہے یہ پیڑے بن کر تیار ہو جائیں گے اگر آپ اس میں ڈالنا چاہتے ہو تو ٹوٹی فروٹی ڈال سکتے ہو یا پھر اس کی جگہ پہ بری کٹے ہوئے ڈرائی فروٹس جیسے پستہ اور بادام بھی ڈال سکتے ہو تو یہ دیکھیں باتوں باتوں میں ہمارا مٹھائی کا مکشر بلکل ریڈی ہو گیا اب میں اس کے بنا رہی ہوں پیڑے پیڑے آپ جتنے کبھی سائز کے بنانا چاہوں رول بنانا چاہتے ہو تو رول بنا سکتے ہو میں اس طرح سے اس کے پیڑے بنا رہی ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے ایک پیڑا بنا لیا ہے اسی طرح سے ہم باقی سارے پیڑے جو وہ بھی بنا کر تیار کر لیں گے دونہ ایک طرح سے انسٹنٹ بننے والی یہ میٹھائی ہے اس کو بنانے میں زیادہ ٹائم بلکل نہیں لگنے والا کھانے میں بہت ٹیسٹی بنتی ہے تو اچانک سے جب آپ کا میٹھا کھانے کا کچھ من کرتا ہے یا جیسے دودھ فٹ گیا تو آپ سوچ رہے ہو اس پنیر کا قیاب نہ ہو تو ایک بار آپ یہ والی ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو ابھی ہم نے یہ سارے پیڑے ہیں جو بنا کر تیار کر لیے ہیں اور ان کے اوپر میں اس طرح سے ٹوٹی فروٹی لگا رہی ہوں آپ جیسے بھی چاہیں گارنش کر سکتے ہیں یا ان کو ایسے بھی سرو کر سکتے ہیں اور ابھی میں آپ کو توڑ کر اس کا ٹیکچر دکھاتی ہوں یہ دیکھئے بہت ہی سوفٹ بلکل موہ میں گھل جانے والی ہماری یہ مٹھائی ہے جو بن کر تیار ہوئی ہے اور آپ اسے مٹھائی کو ہے جو عام سے چار سے پانچ دن کے لیے فریج میں سٹوڑ کر کے رکھ سکتے ہیں ایک ائر ٹائٹ کنٹینر میں اس کو بھر کر آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں تو آئے ہوپ آپ کو آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب شروع کیجئے گا جلدی ہم لوگ ملیں گے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیں اپنی فیملی کا دھیان رکھیں